بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میں چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھیں مزدے میں رکھیں اور عید کی وجہ سے میں اپنی ریسپی جو ہے نہیں ڈال پا رہی تھی لیکن سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں زافرانی بریانی کے ریسپی جو کہ بہت سمپل اور بہت مزید کی بنتی ہے تو چلے چلتے ہیں اور فٹا فٹ سے بناتے ہیں زافرانی بریانی اس کے لیے میں نے ایک جو ہے بڑا پتیلہ لیا تھا اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور چار پیاس جو ہے میں نے اس کو بارک بارک جو ہے سلائس کر لی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا سا ہم نے پیاس کو گورلنڈ فرائے کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کا میں گرم مسالہ تیار کروں گی اس بریانی کے سپیشلیٹی جو ہے اس کا گرم مسالہ ہے اگر آپ گرم مسالہ اچھا بنائیں گے خوشبودار بنائیں گے اور یہ زافرانی گرم مسالہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کرنے کوئی مسالہ نہیں ہے اور جو میں نے آپ کو کانٹریٹ دکھا رہی ہے آپ اس کو سکپ کر کے گرم مسالے کو اچھا طریقے سے ساری چیز رہال کیا اس میں پیس لیں اس کے اندر الائچی جو ہے تھوڑی زیادہ جاتی ہے تو اب اسی کانٹریٹی سے میں بنا رہی ہوں دو کلوں کی بریانی تو اسی کانٹریٹی سے آپ گرم مسالہ بنا سکتے ہیں اور باقی چیزیں آپ ویڈیو کو سٹرپ کریے گا اس کے بعد آپ سب چیزیں دیکھ لیے گا کہ میں نے گرم مسالے میں کتنی کتنی کیا کیا چیز لیے ہیں اور اس کے بعد دہی کے اندر میں نے گرم مسالے کو مکس کر دیا اور تھوڑا سو زردے کا رنگ ڈال دیا ہے گوشت میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور جب بھی آپ بریانی بنانے لگیں تو گوشت کو پہلے ہی بوائل کر لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے فٹا فٹ آپ کی بریانی بن جائے تو میں نے اس کو پیاس کے اندر گوشت کو فرائے کر رہی ہوں لیسندرک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون بھر کے لیسندرک اس کے اندر ڈالیں نمک ڈالیں اس کے اندر سالٹ اپنی ٹیسٹ کا اکارڈنگ آٹ کریے گا گوشت میں نے بوائل کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے تھوڑا سا نمک اٹھ کر رہا تھا تاکہ گوشت میں چٹخیلہ پنا جائے اور ابھی میں نے تھوڑا نمک ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اپنا بیٹر سارا باہر نکال رہا ہے اور ایک گلاس کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے چامل وائل سب کو ہی کرنے آتے ہیں اور بہت دفعہ ہم نے بریانی میں بتا چکی ہوں کہ اس طریقے ساپ رائیس کا وائل کریں لیکن میں نے یہ بلکل سیمپل سے ہمیشہ سیلہ کی بریانی جو اچھی بنتی ہے تو وہ ہی آپ بریانی میں بریانی میں ڈال کریں اور نمک اپنی کانٹوٹی کے ساپ سے اس میں ڈالیے گا میں نے دو کلو چامل لیے تھے اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو وائل کر لیے تھے دو تین تیس پات کے بتے ڈال کے اور ایک کنی رہ گئی کیونکہ یہ سیلہ رائیس ہے تو بس اس کے اندر آپ نے ہلک کسی کنی چھوڑنی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر پہلے چامل کی لیے لگائی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے جو گوش کا وائٹر وہ ڈال دیا ہری مرچو کا پیسٹ آپ دہی کے اندر بھی اٹ کر سکتے ہیں یا اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہری مرچو کا پیسٹ ڈالا میں نے ایک کلو دہی لیا تھا اس کے اندر جو سابط گرم مسالہ دکھایا تھا اس کے اندر دیکھا رنگ میں نے ڈالا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کیوڑا کور کھٹ دیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے آپ گھیلیں ہاف کپ اور اس کو جو ہے مائٹ کر کے اوپر سے ڈال دیں پھر اس کے بعد میں نے اس کو دم دیا پہلے میں نے بریانی کی پانچ منٹ تیز آنچ کری تھی اس کے بعد دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کھٹ دیتی تو ہماری بریانی دن ہو گئی ہے کوئی بھی آپ بریانی بنائیں گے تو آپ اسی طریقے سے اسے ٹرک سے بنائیں گے کہ پہلے آپ نے تیز آنچ کرنی ہے تاکہ اچھے سی سٹرم بن جائے اس کے بعد آپ فلیم کو لو کر دیں دس منٹ کے لیے اور اچھا سا جتنا اچھا دم آئے گا اتنی بریانی اچھے ہوگی اور اسی پوائنٹ پہ چامل آپ کے فلڈ آن ہو جاتے ہیں اور کھانے بھی مز آتا ہے اور تیسٹ بھی بہت مزیق آتا ہے تو آپ اس ریسپ کو ٹرائے کریے گا دیکھیں میں نے چامل کے جس طریقے سے بنائے ہیں جس ٹرک سے اسے چامل لیکھیں نہ ٹوٹے ہیں اور نہ ہی سوفٹ بنے بہت اچھے اور کھلے کھلے جو ہمارے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب تک رائس کھلے کھلے نہیں بنتے تو ان کو بریانی جو ہے پسند نہیں آتی تو آپ اس ٹرک سے بنائیں گے تو آپ کے بریانی بہت اچھی بنے گی اور بلکل بزار جیسے لوک آئے گا تو اس ریسپ کو آپ ٹرائے کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو یہ ریسپی ضرور اور بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ جو بھی کھاتا ہے وہ اس کو کھاتا رہ جاتا ہے اور یہ زافرانی جو ہے بریانی ہے اس کا گرم مسالہ بھی زافرانی بنایا ہوشبودار بنائے تو آپ کے بریانی بھی ہوشبودار بنے گی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا نافذ